سلام نمستے سچکال پروگرام آواز اسلام لے کے میں ایک بار مرتو حاضرہ جی کاسی فاروقی سڈنال سٹوڈی دے ویچے ہمیشہ دی طرح ایس واروی ڈاکٹر کمال علی خان موجود نے جڑے کی اکرا چیریٹیبل ٹرسٹ دے فاؤنڈر نے اسلام ترم دے ماہر جیڑے منے جاندے نے معاملے دے ویچے ماہر تجیڑی انہوں نے حاصل ہے اس ویلے این ایس پٹیالا دے ویچے اپنی سیوہ وان بطور اٹھلیٹ ڈپارٹمنٹ دے ویچے مکھی وجہ دے رہے ہیں انہوں نے سفاگت کر لانے ہیں پروگرام شروع کرنے تو پہلا چرچہ شروع کرنے تو پہلا ڈاٹس صاحب بہت بہت سفاگت ہے جی ایک بار شکریہ پیشلی بار ڈاٹس صاحب اسی چرچہ کرنے سے قرآن دے ہوتے انہوں نے ایس دے حق دے ہوتے جی لوکاں دے ہوتے کی کی حق نے تے جیڑے ماہر لوگ نے انہوں نے دے ہوتے کیوں جی حق نے تے اسی کس طریقے نل کہہ سکتے ہیں کہ جیڑا ایک قرآن ہے اللہ دی کتاب ہے یا ربی احلام دے وچ ہے دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جب ہم کتاب کی بات کرتے ہیں اگر ہم اتحاس کو دیکھیں تاریخ کو دیکھیں تو کسی بھی کتاب کی عمر سو سال نہیں ہوتی آج چودہ سو سال سے زیر و زبر یعنی اپنی ماتراؤں کے حساب سے بھی ایک دنیا میں کبھی فرق نہیں پایا زندہ ہے یہ بہت بڑا اس کی ایک مثال ہے پھر وہ کتاب خود جو کتاب ہے وہ کیا دعویٰ کر رہی ہے یہ دیکھنا ہے اگر آپ اپنی کتاب لکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک پرستاونہ ہوتی ہے ایک مقدمہ لکھتے ہیں کیوں لکھی یہ بتاتے ہیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں قرآن حکیم میں کہیں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی بلکہ قرآن نے دعویٰ کیا سورہ نمبر پیتالیس آیت ایک سے دو میں کہا ہامیم تنظر الكتاب من اللہ عزیز الحکیم یہ ہامیم یہ وہ کتاب ہے جسے عزیز الحکیم نے اتارا یعنی وہ اللہ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے پھر فرمایا سورہ نمبر چھے آیت نمبر انیس یہ قرآن وہی کیا گیا ہے وہی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے مقرب فرشت جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے اور آپ کو بتاتے تھے پھر انہیں یاد کراتے تھے فرمایا اس لیے کہ پہنچا دیا جائے یہ سب کے لیے ہے پھر فرمایا ذالکہ من امبائل غیب نوحی علیک سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو دو میں کہ یہ آپ کی طرف وہی کیے کس نے جو عالم الغیب ہے جو جاننے والا ہے اسی طرح سورہ نمبر بیس سورہ نمبر ستائیس سورہ نمبر بتیس میں آپ کو بہت سی آیتیں ملتی ہیں مثال کے طور پہ ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ یہ آپ مشکل منٹ پڑ جائیں اتارا اللہ نے ہے کیوں اتارا جو لوگ ڈرتے ہیں جو خدا سے خوف کھاتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ان کا کوئی مالک خالق ہے اس کی باتوں سے ڈر جائیں ہدایت پہ آ جائیں ہدایت لیں یہ حکیم علیم کی طرف سے آپ قرآن کی دس یوں آیتیں دیکھیں گے جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لکھا بلکہ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے جی جی سو ڈرت صاحب کچھ اجہی دلیل ہے جس نے آپ آئے کہہ سکے کہ اس دور دوچ اتارا گیا تیہونسی محسوس کر سکی وہ چیز جی بالکل ہے دیکھئے ایک بڑی اہم اس میں ایک بات ہے کہ اس وقت آپ کے ایک چچا تھے ان کا نام تھا ابو لہب یہ سب سے زیادہ مخالفوں میں سے ایک تھے بہت زیادہ بڑا بروت کرنے والے اتنا زیادہ کہ وہ خدا کو ماننے کوئی تیار نہیں تھے نہ صرف ماننا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس حد تک کرنا کہ کسی بھی حد تک جھونٹ کو لے جانا جتنا چاہیں جھونٹ بولتے ہیں ان کے انتقال سے ان کے مرنے سے دس سال پہلے قرآن میں ایک سورہ اتری بہت چھوٹی تیس میں پارے ہوئے ہیں جہاں قرآن پورا ہوتا ہے اس سے چوتھی یعنی فورت لاسٹ ہے یہ سورہ اخلاص سے پہلے آتی ہے یہ سورہ اس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں خدا نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ شخص نہیں پلٹ سکتا چونکہ اللہ جانتا ہے دلوں کا راز اللہ جانتا ہے ہمارے سینوں کا راز اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسان کبھی بھی اللہ کی قدرت کو نہیں قبول کر سکتا تب اللہ کی طرف سے چیلیں جایا کہ یہ ابو لہب برباد ہو گیا یہ جہنمی ہے یہ بھی اور اس کی بھی 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 اور اس کی تفصیل آئے وہ جہنمی کیوں ہیں اس کے باعث سورے اترنے کے بعد دس سال تک یہ زندہ رہا کیا کرنا تھا اسے صرف ایک جھوٹ بولنا تھا ایک جھوٹ بولنے کے بعد قرآن حکیم کو یہ غلط ثابت ناؤزو بللہ کر سکتا تھا یہ سڑک پہ آتا اور کہہ دیتا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں کہ یہ پیغمبر ہے میں مانتا ہوں کہ کوئی پیدا کرنے والا خالق ہے اب چونکہ یہ سورہ اتر چکی تھی دس سال زندہ رہا آپ دیکھئے اس کی موزوان سے یہ جھوٹ نہیں نکلا سیکڑ جھوٹ بولتا تھا ایک جھوٹ یہ نہیں بول سکا کہ یہ بھی جھوٹ ہے دوسرا بہت بڑا چیلنج ہے اس دور میں کچھ یہودی میں اس دور کے پھر کہتا ہوں اس دور میں کچھ یہودی تھے جو بہت دشمنی رکھتے تھے انہیں یہ معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں انہیں یہ معلوم تھا کہ حقیقت میں حق اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں یہ ثابت ہو چکا تھا اس کے بہت دلائل ہیں آگے انشاءاللہ آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ جنت جو سورگ ہے وہ صرف اور صرف یہودیوں کے لیے ہیں یہودیوں کے سوا کوئی اس کے اندر نہیں جا سکتا کوئی اندر نہیں جائے گا یہ ان کا دعویٰ تھا اس دعویٰ پر قرآن کی میں ایک آیت اتری سورہ نمبر دو آیت نمبر چورانوے و پچانوے جو یہ کہتے ہیں کہ آخر کا گھر ان کے لیے ہے تو ان سے کہو کہ آؤ موت کو مانگ لو کہو کہ ہمیں موت آ جائے آخری ہر تو ان کا ہے آپ کو تاجب ہوگا اب تک کی تاریخ میں ایک بھی یہودی اس وقت نکل کے جھوٹ میں بھی نہیں کہہ سکا میں اس کی مثال دیتا ہوں میں ابھی آپ سے کہوں کہ میرا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ آپ ایک گھنٹے تک اس سیٹ سے نہیں ہیلیں گے ہلی نہیں سکتے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اور آپ ایک گھنٹے تک اس سیٹ سے نہ ہیلیں تو میرا دعویٰ صحیح ہو جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے صرف ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہونا اور بیٹھ جانا ہے اللہ کا قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ یہ کہی نہیں سکتے مو سے کہ ہمیں موت آ جائے ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن وہ جانتے تھے کہ ہم نے کہا تو ہمیں موت آ جائے گی یہ حق ہے یہ دوسرا ثبوت ہے اس بات کا کہ یقیناً قرآن اتریوی کتاب ہے کسی کے لیے کھیوی خدا حاصل نہیں دار صاحب یہ جڑی کتاب ہے گیا ہے یہ ایک قدم نازل ہوگی سی یہ مطلب کتاب دا روپ تارنکار لیا سی قرآن نے یا پھر یہ حصے اندھے بھی چکٹ نام آدھے مطابق نازل کی تھی گئی ہے یہ لگ بھاگ تئیس سال تک تئیس سال کا عرصہ ہے بائیس سال کچھ مہینے جس میں جب جب جو ضرورت پڑی اتنا اتنا حکم خدا کے حکم سے اترتا رہا اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے مکمل ہوا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ایک جگہ ایک ہٹا کیا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چیک کیا جبرعیل امین نے دو بار اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کا دورہ کرایا اور آج جو ہماری کتابی شکل میں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے ترتیب دی گئی یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا چمتکار ہے یہ بہت بڑا موجزہ ہے کہ تیئیس سالوں میں الگ الگ پوری پوری سورہ بھی نہیں سورے کا کچھ کچھ حصہ اترا اور اس کے بعد جب کمپیل کیا گیا جب ایک جگہ کیا گیا تو مکمل ایک کتاب کی شکل لے لی گئی کسے پاس سے کوئی ویرو دباس آن دا ہے آپ پس جیتے دو گلہ ٹکراؤن یہاں کوئی اس طرح نگل ہے قرآن چیلنج کرتا ہے دو طرح سے چیلنج کرتا ہے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا کہ کلام قرآن ایک اور چیلنج کرتا ہے اس دور میں کچھ لوگوں نے یہ چیلنج کیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو قرآن نے سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اٹھاسی میں کہا اچھا نہیں ہے نا یہ قرآن اللہ کی کتاب تو جائیے آپ بھی بن مل جاؤ سارے جنوں کو ملالو اور اس جیسی قرآن ایک بنا دو یہ چودہ سو سال سے چیلنج کھلا واہ ہے آج تک کسی نے قبول نہیں کیا ہے اس چیلنج کو کچھ دن بعد جا کر اس کو اور کم کر دیا گیا کم کیا کیا گیا سورہ نمبر وان میں کہا اس کی مثال کیلئے آؤ پورا تو نہیں لاسکتے اس کی مثال کا ایک قرآن اتار کے لئے آؤ آج تک کسی نے اس کی مثال کا بھی نہیں بنا پایا چیلنج کو پھر اور آگے دیا خدا نے اس کو اور بڑھا آیا فرمایا کہ اس کی جیسی دس سورہ بنا لاؤ تیس سورہ کا ہے نا دس سورہ سورہ ہوت سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر تیرہ میں کہا ام یا قلون افترہ ہو کہ لوگ کہتے ہیں یہ انہوں نے گھڑ لیا قل فاتو بے اشری سورہ تیمین مسلی اس جیسی مثال کے صرف دس سورہ بنا لاؤ آج تک چودہ سو سال سے کھلا واہ چیلنج ہے آج تک قبول نہیں ہوا آج تک ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی نے دس سورہ بنا کے کہاو یہ ہے اس کا ایکزامپل اور اللہ نے دعویٰ کیا اگر سچے ہو چیلنج میں تو جاؤ جس کو چاہو سب کو لیاؤ سب اکھٹے ہو جاؤ دس سورہ لیاؤ آج تک دس سورہ نہیں بنائی جا سکتی پہلی صورت جری یا پہلی بار کلاب جو تو اترے آتا اوسویل محول کے ہو جائے سی چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے یہ تھا کہ مکہ کے عالم یہ تھا کہ وہ خدا کے انکار کرنے والے کھل لم کھلا اس وقت موجود تھے جو ایک وشر واد جسے ہم کہتے ہیں توحید اس سے بالکل نواقف تھے کہتے ہیں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا دعوے دار تھے لیکن انہوں نے کروڑوں خدا بنا رکھے تھے ہر چیز کا ایک الگ خدا تھا ان کا تصور ختم ہو چکا تھا کہ خدا ایک ہے اسے کسی بھی نام سے پکارو یہ ختم ہو چکا تھا اور دوسرا ظلم ظلم انتہا کی حد تک پہنچ چکا تھا اخلاقیات کی تمام دیواریں توڑ دی گئی تھیں اور بد اخلاقی کی تمام جو تصور ہو سکتے ہیں ان سب کو پار کر چکے تھے اتنا ظلم تھا ایسے ظلم کے محول میں اللہ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی پاک کو بھیجا تو ضروری تھا پھر کوئی کلام آئے اور پھر جو غلطیاں ہیں ان کو دور کرے اسی کا نام قرآن حقیق قرآن آپ نے آپ سے چیلنج کر دی ہے کھلم کھلا چیلنج کر دی ہے کہ یا ادھے ورگی کوئی کتاب لے ہو یا کوئی دس صورتہ لے ہو بدلہ دس دیڑے پارٹ یا کوئی اس تو کٹ بھی کوئی چیلنج ہویا قرآن نے دو جگہ پھر اور بات کہی اور آسان کر دی سورے نمبر دس آیت نمبر 38 میں فرمایا ام یا قلونف ترہو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے لے آئے اس کی مثال کی ایک سورہ لے ہو پہلے کہا قرآن جیسا لے ہو پھر فرمایا قرآن تو تم لا نہیں سکتے دس سورہ لے ہو اب دس سورہ بھی نہیں لا سکتے تو کہا ایک لے آؤ بلالو جس کا چاہو چیلنج کو اور ہلکہ کیا سورے نمبر دو سورے بقرہ آیت نمبر 23 سے 24 میں فرمایا تمہیں یہ شک و شبہ ہیں کہ ہم نے جو نبی بھیجا ہے یہ کہیں سے گھڑ کے لے آیا اس نے کہیں سے نقل کر لیا تم شک کرتے ہو یہاں فرمایا من مسلی اچھا اسے ملتی جھلتی لے ہو آج تک چودہ سو سال سے کروڑوں لوگ عربی جانتے ہیں جو مسلمان نہیں کروڑوں لیکن ایک دنے شخص نے کسی ایک سورہ کو اس جیسی ملتی جھلتی نہیں لا پائے میں مثال دے رہا ہوں کتنی ساری ہے کتنی ساری ہے اس کلام کی چونکہ جو عربی لینگویج جانتا ہے اس کا وزن اس کا کلام جانتا ہے اس کے تہذیب اس کے عدب جانتا ہے وہ جب لکھنے بیٹھتا ہے اس دور میں لکھنے بیٹھے بڑے بڑے شاعروں نے لکھی لیکن وہ نہیں لکھ پائے یہ چیلنج آج تک برقرار ہے جی درسا بھی کھوڑ جڑا اتنے اہم سوال جڑا پیدا ہندہ ہے کی سائنس قرآن نو مانتا دندی ہے بہت زیادہ بلکہ قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن حکیم اخلاقی کتاب ہے قرآن حکیم اس اللہ سے تعرف کرانے والی کتاب ہے اس کے باوجود اس کے اندر جو جو حقائق جو جو چیزیں آئی ہیں وہ سائنس سے بڑی ملتی جھلتی ہیں سائنس کا کوئی بھی آج کھوڑ اس کے خلاف نہیں ہے لیکن اس سے بھی ایک بڑی بہت اہم والی بات ہے دنیا کی میں تمام کتابوں کا جو اللہ کے نام پر رکھی جاتی ہیں جو دھاروی کتابیں ہیں میں بڑی عزت کرتا ہوں ہمیں اطرام کرنا چاہئے ان کے اندر بڑی اچھے اچھی تعلیم ہیں بڑی اچھی شکشہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہر انسان کو ان کی عزت کرنا چاہئے لیکن جہاں تک قرآن کا سوال ہے میں اس کا معمولی سا تعلیم علم ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایک تعلیم علم کی حیثیت سے کہ یہ وہ پہلی کتاب ہے جو اپنے اوپر چیلنج کے لیے اعلان کرتی ہے کہ آؤ ایسپٹ کرو آپ نے نام سنا ہوگا ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ یہ سائنٹسٹوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے آپ سمجھ لیے ایک انسٹائن اور جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ایک نیا نظریہ دیا جب انہوں نے نظریہ پیش کیا تو سائنس نے قبول نہیں کیا جو بڑے سائنس نہ ہیں انہیں فرصت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی نیا نظریہ دیوگے جب آپ کوئی نئی کھوش دیوگے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ٹیسٹ دینا ہے اسے ٹیسٹ دیا تم اللہ کی کتاب نہیں جانتے چیلنج کرا عربی جاننے والوں کو چیلنج کیا کہ تم قرآن میں تدبر غور و فکر نہیں کرتے اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو کیا ہوتا تو اس میں بڑا تم اختلاف پاتے دنیا کے ہر شخص کو چاہے وہ عربی جانتا ہو چاہے وہ عربی نا جانتا ہو ان کو کہہ دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس پہ چیلنج کرنا اٹھاؤ کہیں سے بھی پڑھ لو آپ ہندی میں پڑھ لیجے آپ انگلیش مسکر ٹرانسلیٹ پڑھ لیے حانکہ ٹرانسلیٹ سے وہ وزن نہیں آتا جو عربی میں آتا ہے لیکن اس کے باوجود چھ ہزار چھ سو چھا سٹھ غالباً کم اور پیش آیتیں ہیں پھر بھی آج تک کہیں پر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہاں پاؤگے نہیں اور ہو تو دکھا دو تو آج بھی کھلاوا چیلنج کہتا ہے کہ آپ آئیے اور آنے کے بعد دکھائیے کہاں ہے چیلنج چیلنج کہیں نہیں ہے تو اب بتا دو کوئی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہو کوئی ایک آیت دوسری آیت کے ایسے خلاف ہو جسے ہم کہیں ہیں تضاد ہے کہیں تضاد نہیں دوسری آیت صاحب ایک اور جڑا اہم سوالیں تھے بند ہے کہ جس نو عربی آنڈی نہیں یا جو عربی سمجھ نہیں پاندھا وہ کس طریقے نل فالو کرے دیکھیں دنیا میں آج کوئی بھی زندہ زبان ایسی نہیں ہے جس میں اس کے ماہرین نے علمائے دین نے علماء اکرام نے ان کا بڑا احسان ہے انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر دیا دنیا کے کوئی زبان زندہ زندہ زبان ایسی نہیں ہے جس میں نہیں ہے یقیناً وہ وزن وہ کانسیٹ تو نہیں آسکتا لیکن ہم بہت حد تک اخلاقی طور پر اس کو ان ٹرانسلیٹ سے پڑھ کر اپنے زندگی کو اچھا گزار سکتے ہیں ہوتی کہاں ہے پرابلم ہوتی یہاں ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے یا ہم سوال ایسا کرتے ہیں پھر حساب لگاتے ہیں پھر اس کے خلاف لکھتے ہیں مثال کے طور پر فیزکس کا کوئی سوال کرنا ہو اور مجھے کوئی شخص یہ بتائے کہ قرآن کی فلا آیت جو ہے وہ فیزکس کے اس فارمولے کے خلاف ہے اب میں فیزکس نہیں جانتا میں اس کا جواب نہیں دے پاتا تو کہتے ہیں دیکھئے فلا شخص سے پوچھا تو جواب نہیں دے پا ہے قرآن یہاں پر نعوذ باللہ خاموش ہے یا قانون کا کوئی سوال ہے وہاں غلطی ہوئی مجھ سے پوچھ لیا گیا میں جانتا نہیں ہوں قرآن نے اس کا حل دیا سورہ نمبر پچیس آیت نمبر انسٹھ میں فرمایا فسال بہی خبیرہ اے لوگو سوال جس ٹاپک پہ تمہیں کرنا ہو ان سے کرو جو اس کے ماہر ہیں خبر رکھنے والے ہیں مثال کے طور پہ سپورٹ سائنس کی بات کرنی ہے مجھ سے سوال کیجئے میں جواب دوں گا کہ کہاں کیا ہے اگر آپ کو میڈیا سے بات کرنی ہے تو آپ اس کا بہتر جواب دیں گے تو جو ماہر ہے اس سے پوچھنا پڑے گا جب ہم اس سے پوچھتے ہیں تو کہیں بھی تضاد نہیں ملے گا کہیں کنٹریڈکشن نہیں ملے گا یہ چیلنج ہے قرآن کا جی ریٹس اپ ایک ہور جڑی اہم ایتھے گل اے ہے جاندے جاندے اسی درش کرنا لے سانجی ضرور کرنی چاہمانگی کہ جیڑا قرآن ہے گا قرآن نو سمجھے کس طرح جا سکتا ہے عربی نو جس طرح کے تو اسے کیا کہ انواد ہو چکی ہے سو بہت ساری اجہیاں گلنے کئی وار دنیا میں آج تک کبھی ٹرانسلیٹ پہ تو ٹرانسلیٹ پہ تو ٹرانسلیٹ نہیں ہوا ایک دو لوگوں نے کچھ غلط اس کا انواد کرنے کی اس کا ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کی پکڑ ہوئی ہوتا یہ ہے کہ تفسیروں میں ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ ہندی انگلیش یا پنجابی پیدا ہوتے ہی جانتے تھے آپ پنجابی جانتے ہوں گے اردو یا ہندی جانتے ہوں گے انگلیش تو نہیں آج آپ کو دیکھئے کتنے لوگ ہیں جو انگلیش جانتے ہیں ہم بیسک جاننا نہیں چاہتے ہیں لیکن اگر ہمیں پھر بھی کوئی نولیج لینی ہے تھوڑی سی بڑی آسان عربی ہے پران کی آپ اس میں جائیے اور آج ہر چیز ایبلیبل ہے آپ کو اور مزہ آگا لیکن ٹرانسلیٹ میں کوئی کنٹیٹکشن نہیں ہے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں ہم نے کسی آلہ حضرت کسی شخص فلانے حضرت یہ ہیں یہ ہیں ان کے نام کا قرآن لیا وہ جو تفسیر لکھاوائے تفسیر ذاتی رائے ہوتی ہے قرآن نہیں ہے اور ہم اسے کہتے ہیں یہ ہے قرآن میں ایسا لکھائے تو سب سے پہلی چیز ہے بڑا اچھا سوال کیا میں آپ کے مادیم سے سننے والوں کو کہنا چاہتا ہوں ان نوجوان ہم مسلمانوں کو بھی اور ہمارے اہل وطن بھائیوں کو بھی جنہیں شوق ہے پڑھنے کا وہ ٹرانسلیٹ پڑھیں پہلے ٹرانسلیٹ تو ایک بار پڑھ لیں لیکن صرف ٹرانسلیٹ اس کے بعد جہاں انہیں نہیں آتا ہے سمجھ میں اس کو نشان لگائیں پھر اہل وطن سے پوچھیں جو علم والے ہیں اہل علم والے ہیں مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کو ایک ڈاکٹر ایسی بیماری بتاتا ہے جو آپ کو لگتی ہے نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں مان لیتے ہیں نہیں مانتے پھر جاتے ہیں دوسرے کے پاس پھر جاتے ہیں تسرے کے بعد جب تک آپ کے سیٹسفیکشن نہ ہو جائے میں مثال دے رہا ہوں پرسو کی میرے بیٹے کا ایک 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 سیڈنٹ ہوا ہے میں نورت کے نام نہیں لیتا ایڈوٹائزمنٹ ہو جگا ہے نورت کے ایک ٹاپ موسٹ ڈاکٹر کے پاس گیا انہوں نے آپریشن کے لیے ایک لمبی ڈیٹ دے دی میں چھے ڈاکٹروں کو کنسرنٹ کیا تب انہوں نے ریزن بتایا کہ اس میں ٹائم ہی لگتا ہے ایک چھوٹے سے آپریشن کے لیے میں نے چھے لوگوں کو دیکھا آپ اپنی زندگی صدھارنے کے لیے آخرت صدھارنے کے لیے اپنے اخلاق کو بڑھانے کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کسی ایک کے لکھیوی آپ تفسیر پڑھ لیں نہیں تفسیر تو بعض میں آتی ہے یہ تو علم کو بڑھانے کے لیے آتی ہے لیکن کریکٹر بڑھانے کے لیے ٹرانسلیٹی کافی ہے اس کو سمجھنا اور جہاں سمجھ میں نہیں آئے پھر اہلِ علم سے سوچنا اور اگر ہماری عقل کے خلاف ہے وہ بات تو وہ قرآن نہیں ہو سکتا لیکن ڈیٹ صاحب ایک اور جڑا اہی سوالہ دے وچھو نکل کے سوال آیا کہ عربی پاشا دے وچھی قرآن کیوں ہے اب اگر میں آپ سے کہتا ہر رسول کو ہر قوم میں بھیجا سورہ ابراہیم میں فرمایا تمام امتوں میں اللہ نے اپنے دودھ بھیجے اپنے آخری دودھ عرب میں آئے اب جس جگہ آئے قرآن نے فرمایا انہی کی زبان میں آئے یعنی جہاں دودھ آتا ہے وہاں اسی زبان میں آتا ہے ہمارے دیش میں کسی اگر پرانے زمانے میں آیا ہوگا تو یقیناً وہ سنسکرٹ میں یہی وجہ آئے کہ وید جو ہیں علنکت سنسکرٹ میں ہیں سنسکرٹ میں بھی علنکت میں ہیں دوسری موسیٰ علیہ السلام پہ جو اتری وہ دوسری زبان پہ اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے نمبر ایک چیز وہ عرب تھے عربی میں اور اس کا دوسرا جو سب سے بڑا ہے وہ یہ کہ عربی دنیا کی وہ لینگویج ہے جس میں کم سے کم کم سے کم لفظوں میں ایک بڑی بات کہی جا سکتی ہے دوسرا اس کے لفظوں کی خوبی ہے اس کے میننگ بہت ہیں چودہ سو سال پہلے بھی ایک میننگ تھا آج بھی میننگ ہے اور ہو سکتا جو ہمیں پتہ نہیں ہو وہ میننگ ہے تو ایسی کتاب دینا تھی کیونکہ یہ آخری کتاب تھی کہ ایسی زبان میں ہو جس کے ایک میننگ پہ نہ رک جائیں بلکہ جب انسان ترقی کرے اپنے بڑھائی کے لیے تو اس کو وہ میننگ نظر آئے یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی تھی جو اللہ کو یہ عربی زبان پسند جی 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 اور سب تسی اسٹوڈ دے بھی چاہے اپنا ہمیشہ دی طرح بہت قیمتی سماسان اندرتا ہے اس لیے تھوڑا بہت بہت شکریہ شکریہ سو ایسان ڈاکٹر کمال علی خان آواز اسلام دے بھی چھ ہمیشہ دی طرح ساڈنا رہے ہیں دینے اس وار انہ نے سمجھایا سانو کی جیڑا قرآن ہے او عربی زبان دے بھی چی کیوں ہے اور قرآن نو جیڑی سائنس مانتا کیوں دن دی ہے سو فلحال جیڑا اے ٹاپک ہے گا قرآن دا اور طریقے نال اور وستار دینا لسی تو انہوں اگلے اپیسوڈ دے بھی چھ دسانگی فلحال ایس اپیسوڈ دے بھی چھ اے نا ہی ہون میں نو یعنی کاسی فاروقی نو آواز اسلام پروگرام ایتھی ہی سماپت کرن دی دیو اجازت تانواد